بولتے بولتے کیوں بھاوک ہو گئے شاہین شاہ افریدی کہا اس دن چوٹل نہ ہوتا تو پورے پاکستان کو خوشیہ دیتا اپنی چوٹ سے پریشان افریدی پاکستان کے ہاتھ سے نکل گئی ٹی ٹوئنڈی کی ٹروفی شاہین افریدی کا سب کے سامنے چھلکہ درد سن کر کپتان بابر بھی ہو جائیں گے بھاوک شاہین شاہ افریدی نسندے موجودہ وقت میں دنیا کے سب سے بہترین تیز گیند بازوں میں سے ایک ہے وہ جب جب گیند سنبھالتے ہیں پاکستان کے لیے وقت نکالتے ہیں شروعاتی اور میں شاہین افریدی کو کھیلنا ناممکن سا نظر آتا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی ٹیر ان کے رہتے کمال کا پردرشن کرتی ہے حالانکہ پاکستان کے بائے ہاتھ کے تیز گیند باز شاہین افریدی نے چوٹوں کے قارن شنوٹیوں کا بہت انوبار کیا ہے اور اسی وجہ سے وہ پچھلے سال میں کیون 16 انٹرنیشنل میچ کھیل سکے اور لگاتار ٹیم سے باہر رہے ان کی چوٹ کا سلسلہ شلنکہ کے خلاف گول ٹیسٹ میں فریلڈنگ کے دوران دائیں گھٹنے کی انجریز سے شروع ہوا اس کے بعد وہ لگاتار چوٹ سے جوچتے رہے یہی وجہ رہی کی ٹی ٹوینڈی وول کپ دو ہزار بائس فائنل میں انہیں اسی گھٹنے میں پھر چوٹ لگ گئی جس کے خامیازہ پاکستان کو ٹروفی ہار کر شکا نہ پڑا وہیں واپسی کے بعد حالی میں شائن افریدی نے کرکٹ میں شاندار واپسی کی اور پاکستان سپر لیگ میں 19 وکٹ لیے ٹی ٹوینڈی انٹرنیشنل میں نیوزیلنڈ سیریز میں 6 وکٹ اور نیوزیلنڈ کے خلاف ونڈے میں 8 وکٹ لیے جس کے بعد انہوں نے بتایا کہ اب ان کا گھٹنا پوری طریقے سے صحیح ہو گیا حالانکہ شائن افریدی کو آج بھی ٹی ٹوینڈی وول کپ دو ہزار بائس ہارنے کا ملال ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ فائنل مقابلے کے بیٹ میں چوٹن نہ ہوتے تو پاکستان کے لیے نتیجہ شاید الگ ہوتا اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے آپ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں دراصل ایک انٹرویو کے دوران پاکستان کے تیز گینباز شائن شاہ افریدی نے ہنگ لینگ کے خلاف فائنل میچ کو یاد کرتے ہوئے کچھ باتوں کا سکر کیا انہوں نے بتایا اگر وہ دو ہزار بائس ٹی ٹوینڈی وول کپ کے دوران چوٹن نہیں ہوئے ہوتے تو پاکستان وول کپ جیت سکتا تھا پاکستان کے ہار کے لیے ان کی فٹنس بھی بڑا کارن رہا ایک کھلاری کا سپنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دیش کے لیے وول کپ کا خطاب جیتے سال دو ہزار بائس کے وول کپ میں اگر میں اہم سمیے پر چوٹن لا ہوا ہوتا تو شاید ہم وول کپ جیت سکتے تھے اگر میں فٹ ہوتا اور گیند بازی کرتا تو ہم میٹ میں واپسی کر سکتا فریدی کے اس بیان سے اندازہ لگائیے کہ وہ اپنی چوٹ کے وجہ سے کتنے مایوس رہے ہیں کیونکہ پاکستان فائنل مقابلہ ہار گیا تھا آپ کو بتا دے پاکستان اور انگلینڈ کے بیچ کھیلا کا یہ مقابلہ لو سکورنگ تھا پاکستان نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ایک سو سیتیس رن بنائے تھے جسے انگلینڈ کی ٹیم میں ایک اوور رہتے ہوئے آنی کی 19 اوور میں ٹیز کر لیا تھا انگلینڈ کے لیے سٹوکس نے 49 گندوں پر 50 رنوں کی مات چوننگ پاری کھیلے پاکستان کے درف سے شان مسود نے 38 اور بابا رازم نے 32 رن کا یوگدان دیا تھا جبکہ گیند بازی میں پاکستان کے لیے سب سے زیادہ وکیٹ راؤف نے لیے تھے انہوں نے چار اوور میں 23 رن دے کر دو وکیٹ لیے تھے اس کے علاوہ افریدی 2.1 اوور کر کے چوٹل ہو گئے تھے جس میں انہوں نے 13 رن دے کر ایک وکیٹ لیا تھا انگلینڈ نے پاکستان کو فائنل مقابلے میں 5 وکیٹ سہرہ کر پروفی اپنے نام کر لی تھے پاکستان کی یہی ہار افریدی کو آج بھی چوب رہی ہے اور انہوں نے اس کا ٹھیک راپ میں چوٹ پرفور دیا ہے وہی شاہین افریدی پوری طریقے سے فٹ ہو کر ایشیا کپ اور ونڈے وول کپ کے لیے تیاری کر رہے ہیں حالانکہ ان کی گیندوں کی رفتار تھوڑی کم ہو گئی ہے جس کے بعد انہوں نے اس پر بھی بیان دیا اور کہا ہر کسی کی سپیڈ کو لے کر الگ نظریہ ہے لیکن میں اچھا محسوس کر رہا ہوں آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں بھلے ہی آپ 110 کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رفتار سے گین ڈال رہے ہوں لیکن وکیٹ چٹکا رہے ہوں آپ کو وکیٹ لے کر اچھا محسوس میں میدان میں اپنا سو پرتیشت دیتا ہوں اور یہ زیادہ معنی رکھتا ہے سپیڈ معنی نہیں رکھتی ہے لیکن اگر سپیڈ میں گراوٹ ہوتی ہے تو یہ سمجھ کے ساتھ سدھر سکتی ہے فیلال اب دیکھنا ہوگا کہ افریدی کی گیندوں میں رفتار کی تو کمی آئی وہ کب تک ٹھیک ہو پاتی ہے اور شاہین کب تک ایک بار پھر سے اپنی پوری رفتار کے ساتھ گیند بازی کر پاتے ہیں برال ابھی شاہین اپنی بلے بازی پر بھی دھیان دے رہا اور اپنے سسور شاہد افریدی کے ساتھ پیکٹس کر گیا جس کو لے کر افریدی نے بتایا میں نے اور لالا نے بڑے شاٹ کھلنے کا ابھیاس کیا انہوں نے بتایا کہ آخری اور میں کیسے لمبے شاٹ کھلنے ہیں ٹی ٹوینڈی میں ان کے جیسے ایکسپیڈینس کسی کے پاس نہیں ہے اور ان کے ساتھ کام کر کے کافی مزہ آ گیا بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے میں جیت ہوتی ان کی اس باتوں سے آپ کتنا اتفاق رکھتے ہیں کمنٹ کر اپنی رائے میں ضرور بتائیں گرے رپورٹ بھارت پوسٹ ہے